بڑی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں حکومت کے اگلے تین ماہ اہم ہے ہمارے لیے تو ستر سال ہی غیرہ ہم تھے ہمارے لیے تو کوئی اہم نہیں تھا بارل حکومت کے لیے کیا اہم نہیں تھا اگلے تین ماہی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قادی صاحب حکومت کے لیے تین ماہ اہم ہے کہ انہوں نے رہنا یا نہیں رہنا لیکن عمام جب سے پاکستان میں ہوئی ہے اس کے لیے تو ہر لمحہ ہی خطرناک ہے ہمارے لیے تو میری تو سمجھ میں نہیں آتا اب تو پہلے دن سے نازک دور سے گزرے ہیں نازک دور سے گزر ہمارا تو دور ہی نازک رہا ہے اقدار جب ان کو جاتا ہوا نظر آئے تو اہم ہو جاتا ہے اقدار سے چمڑے رہے تو یہ بروانی کرتے ہیں ایک طرف اپوزشن مجھے بتائیں ایک پیچ میں نہیں ہے آج پیپلز پارٹی نے اعلان کر دیا ہم سپائیت فروری کو لانگ مارچ کریں گے وہ تئیس کو کر رہے ہیں وہ تئیس کو کر رہے ہیں پیڈی ایم نون لیگ والے عمرانہ جب وہ ایک اٹھے ہے ہی نہیں تو وزیر آدم کے لیے دشمنی اپنی ان کی پالیسی ہیں عوام سے غلط بیان نہیں کرنا عوام سے جھوٹے وعدے کرنا جو ایگریمنٹ کرنا پورا نہ کرنا آپ پوزشن سے ان کو کیا خطرہ ہے اس کا مطلب ہے بظاہر بادی النظر میں ایک تو کل ہم نے سوری ذکر کیا تھا کہ ڈی جی آئی ایس ای نے کہا ہے کہ ڈیل نہیں ہو رہی ان سے سوال ہوا تھا وہ کہتے ہیں جی انہوں نے نواز شریف کا نام نہیں لیا نواز شریف کا نام صحافی نے لیا صحافی نے لیا لیکن انہوں نے نکا لیکن آج کی ساری اخباری خبریاں ان کا مطابق ہے نواز شریف کا نام ان کے موں سے نہیں نکلا اچھا کہ ایسا میں غیر ضروری بات ہے ڈیل اور ڈیل واقعی نہیں ہوتی پاکستان میں یہ کڑواس آچا ہے نہ نواز شریف کسی ڈیل کے تحت آیا نہ پچاسی میں اسے وزیر کسی نے منایا نہ مشرف کو لندن کسی نے نواز شریف کو لندن بھیجا کوئی ڈیل نہیں تھی نہ پرویز کیانی صاحب بن نظیر سے یا پتہ نہیں کس سے باہر ملے تھے مشرف صاحب ملے تھے وہ نہیں ملے تھے عمران ہاں بھی نہیں آیا تو اس میں ایک ٹروتھ کمیشن منا دیا جائے چیز ہائی کو سپریم کون کے جج سے بان کا کہ کوئی انٹریفیرس ادارے کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے ملکب منا دی جائے لیکن بڑی صاحب میری جو کمیشنز کی میری جو ایک تجربہ ہے یا جو میں نے ریپورٹ کیا ہے کہ کسی چیز سے مٹی پانی ہوئی تو کمیشن منا دیو اصلا قائد صاحب دیکھیں تین ماہ جو اہم ہے میں آپ کے اصل سوال کی طرف آ جاؤں گا انہوں نے آج خود تسلیم کیا کہ ہم اتصاب کرنے میں ناکام رہے دوسری انہوں نے کہا شباز شریف کو کوئی بچانا چاہ رہا ہے انہیں اپنی ایکانومی جو ملک کی زمین بودھ ہو چکی ہے اب وہ خطرہ اہم ترین ادارے بھی محسوس کر رہے ہیں کہ اس ملک آگے چل نہیں سکتا خدا نہ ہاستہ خدا نہ ہاستہ شبر زہدی صاحب نے کہا تھا دیوالیا ہو اور وزیر اعظم کی حکومت کے لیے یہ تین ماہ نہیں میرا خیال ہے دو ماہ ہی کوئی نہ کوئی رتائج لے آئیں گی ملک صاحب دونوں صورتوں میں تین ماہ اس لیے اہم ہے ایک تو تین تقریباً چار سال ہو جائیں گے پاکستان کی جو ہماری پولیٹیکل ڈیفینیشن اس میں ہوتی ہے اگر کوئی حکومت چار سال کا جو کام کرتی ہے نا پانچ سال میں اس کا پروپو گنڈا ہوتا ہے وہ اس کو کھاتی ہے میں ہمیں لڑائی نہیں کر رہا رہا ہے نواز شریف نے شوڑ ڈال دی جی میں نے موٹر وے بنا دی میں نے آپ پہ یہ حسان کر دی یاد ہے پیلی ٹیکسی ایک چیز سے پولیسی یہ رکھتے ہیں ہمارے اکمران کہ چار سال میں آپ کچھ بہتے ہیں پھر آپ ایک سال میں شوڑ ڈالتے ہیں اب اس وقت چار سال میں کیا رہا ہے اتحادی پریشان ہے کہ امران کے ساتھ چلے کے نہ چلے مہنگائی آپ کے سامنے ہے بھروزگری آپ کے سامنے سارا پریشر ہے اور میں نے کل بھی تھوڑی چی کہنے کی جسارت کی تھی آپ لوگوں نے بٹی صاحب نے کہا جی آپ تو ڈیفینیشنی کچھ ہوتگار گیا میں نے کبھی اس طرح نہیں دیکھا کہ ہمارا ترجمہ پوج کا جب اپنا پریس کو آنفس کرے تو اس میں یہ بھی کنسرن شو کرے کہ واقعی امران کا پریشر ہے یہ معنی ہے انہوں نے کہ ہماری اکنومک پریشر ہے تو اس ریاست کے لیے میں نے آپ کو چار دن پہلے بھی بتایا تھا کہ اس ریاست کے لیے اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ اکنومکس ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کی قسط تک پاکستان پورا مرے گا اور تین مہینے ہوگر قسط مل گئی نا تو کوئی بام چل سکتا ہے بہت اس سے زیادہ نہیں ملے گئی تو یہ جو اس وقت کی سچویشن ہے آپ کی جو اکنومی ہے وہ ادار کی اکنومی اس پہ آپ نے زندہ رہنا ہے اگر آپ کو پیسے نہیں ملے آپ تو طرح ہی نہیں دے سکتے تو جو ہی آئی ایم ایف سے کسٹ آگی نا تو یہ یہ کبرٹی میچ پھر شروع ہو جگا یہ میں آپ کو ابھی بتا دوں گا جا رہا ہے جا رہا ہے کسٹ نہ ملے تو پھر کبرٹی میچ پھر کبرٹی میچ نہیں ہوگا پھر کبرٹی میچ نہیں ہوگا پھر کبرٹی میچ میچ ویسے ہارا صورت ہونا ہے تو پھر کہوں گا آپ کا سوال آپ سے آپ کا خیال تھا چار تین چار سال پہلے کے پاکستان کے نظام میں کوئی دنیا کا بندہ اعتصاب کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے عمران ہاں کو یہ سمجھ نہیں تھی مانت کر سکتا تھا اعتصاب بس اس سے زیادہ کیا نہیں میں رکھتا میں میں معافی چاہتا ہوں عمران خان صاحب نے آج تسلیم جرم کیا ہے کہ میں تین سال بائیس سال اس جدوجہد کے ساتھ آیا تھا لوٹا ہوا وہ مال واپس رہا تھا تین سال اعتصاب نہیں کر سکے وہ کام یہ اب کیوں نہیں ہوا وہ انتقام تھا اعتصاب نہیں تھا سیاسی محالفوں کو کچل لے کا ایک کام تھا نے خوبصورت بات دیا مجھے بتائے نا کون سا لیڈر آپ نے ریسٹ نہیں کیا سارے کی ہیں مجھے بتائے نواز شریف آتے ہیں شباز شریف آتے ہیں خواجہ دونوں خواجہ سارے آئے ہیں مزرداری ان کی ہمشیرہ سا پڑے نہیں کر سکے تو میری طرح نقام ہوئے ہیں نا آپ اپنی نقامی کا اطراف کر رہے ہے تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ترجی ایس طرح جس طرح میرے طبقے کا بندہ آریسٹ ہوئے ایس ہے کبھی کوئی آریسٹ نہیں ہوئے پروٹیکٹیٹ پروٹیکٹیو کسٹیڈی میں تھے یہ پھر وہ بتاتے نا کہ جناب میں میرے ٹیکسے سے مال کھا رہے تھے میں مزیرے ایسی لگایا کہ بیٹھے تھے جی بڑی صاحب پھر وہ یہ حکم کرتے تین ماہ جو انہیں خطہ نا کا لگ رہے ہیں تو کاش وہ تین سال کچھ ڈیلیول کر لیتے جو وعدے کیے تھے وہ پورے کر لیتے میری خواہش کوئی نہ پوری کرتے اچھا یہ بڑی صاحب یہ بتائیں کہ انہوں نے کہا تھا طاقتور اور کمزور کے لیے قانون ہوگا چاہ نواز شریف شہباز شریف آسف علی ذرداری کے ساتھ وہی قانون ہوا جو عام شہریوں کے ساتھ ہوتاں گرفتائیں اپنے امام سے بتائیں بڑی صاحب یہ دیکھیں نا مجھے ایک بات کیا ہے کہ پاکستان میں سے کسی کا نام نہیں لیتے اے بل کیٹر میں دنیا میں برابر ہو سکتے کبھی نہیں ہو سکتے یہاں مالیات کتنا فرقو وہاں پہ پر پرک شفر کو تک ہوئی سکتے ہیں میرا آپ سے سوال ہے نا میرے اندر تو بہت کچھ ہے تین ماہ میں کیا وزیراعظم سب کو کس بات سے خدشہ ہوا کہ تین ماہ اہم نہیں ہے آخر ان کے پاس اداریں ہیں رپورٹیں آتی ہوں گی نا پٹی صاحب دیکھیں نا پھر آپ نمارے ہاتھ پاؤں بھی بندے ہوتے ہیں باتیں تو میں بہت سی کر سکتا ہوں آہ بات یہ ہے بات ہے مہدودی کیجئے گا کیا سننے والے لکانوں کو نا خشابت کی نومبر تک بڑے اہم فیصلے ہونے ہیں اور میں چلے میں آباد کو آگے بڑھاتا ہوں آرمی چیف صاحب کو توسیح دینے کے مطلق نہیں سوچا کل بھی ایک صافی نے سوال کیا تھا آج پھر وزیراعظم نے یہی کہا ہے ظاہر ہے ان کا ایک پری راگٹے ہوئے اس کو اتنا کیوں بار بار پوچھا تیرے خیال صاحب یہ بات ابھی قبل از وقت ہے ابھی آرمی چیف کے اور اور ان نے یہ بھی کہا کہ اس کو ڈسکس ہمیں نہیں کرنا سے کبوں بیشتر دس ماہ خیان غالباً اکتوبر یا نومبر میں نومبر جی نومبر نومبر آہ تو وہ لیکن ہے بات تو ریلیٹیڈ ہے لیکن میں نے نہیں بتانی ملک صاحب سے سوال کر لے نہیں ویسے خان صاحب نے بڑا پولٹیکل جواب دیا اس میں جواب ہے جب آپ یہ کہتے ہیں میں نے سوچا نہیں اس کا مطلب ہے ہاں اور نہ کے دونوں چانچیز اگر خان صاحب کوئی اور سٹیٹمنٹ بھی دے سکتے تھے کہ آئی ویل فالو دی لاؤ آئی ویل فالو دی روٹ بٹ ہی از نیٹ سیڈ دیکھ میسیجز دیر اس سے زیادہ میں بھی نہیں بول سکتا پھر وہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے بٹی صاحب کہ میں یہ پنجاب حکومت سے متمن بھی ہوں اور ہمارے اچھے کاموں کی تشریر نہیں ہو رہی برحال یہ تو سارے قرآن کہتی رہتے ہیں اچھی بات ہے دیکھیں ہمارا کام بھی صرف تنقید کرنا نہیں ہے مام کو اچھی خبریں پاکستان کی جو بڑی ترین کبینہ نا وہ وزیر آدم عمران ہاں کی مجود ہے ہاں ریکارڈ میں میں غلط تو نہیں کہہ رہا ملکہ میری اصلاح آپ نے بھی کرنا ہے مام نے خصوصی وزیر سکسٹی پلاس بٹی صاحب اور ترجمان اگر اتنی بڑی فوج رکھ کے بھی آپ اپنے اچھے کام نہیں لوگوں کو بتا سکے تو پھر ناہل کون ہے وہ تو انہوں نے پنجاب کی تو تعریف کی آج انہوں نے کہا تشکیر نہیں صرف ہوئی جب اتنی بڑی فوج سرکار پہ بوجھ بنی ہوئی ہے سرکاری مراہت لے رہی ہیں پاکستان یہ کہہ رہا ہے دس پدرہ سے زیادہ کبینہ نہیں بناوں گا یہ بھی ان کی ناہلی ہے ناہلی کے اوپر ناہلی کا مقابلہ کریں اپنی ناہلی کے ساتھ آپ ہی کمپیٹیشن کر رہے ہیں میں حیران ہوں اور یہ اپوزیشن کے ساتھ کروں یہ تشہیر ناہلی کا مطلب وہ آپ ہم پہ ڈالیں صحافیوں پہ کہ ہم سے مہدار ہیں میں نے تو یہی کہا ناہلی اچھے کام ہیں قانون صاحب انہوں نے کونسی موڈر وے شروع کی ہم بتا دیتے ہیں میں دو تین سوال ہوں مجھے صرف کیا انصاف کے جو انہوں نے کہا تھا دونے یہ قانون ہوگا وہ ہو گیا کیا گوڈ گورنٹ شروع ہو گئی کیا کرپشن ختم ہو گئی کیا تعلیم کے کتنے حسابتال پورے پاکستان میں انہوں نے بنائے کتنی کالج لہور میں سکول کتنے بہتر بنائے کتنے سڑکیں بہتر بنائی کتنے ہی مہنگائی کم کی جب یہ آئے تھے کتنی مجھلی سستی کی کتنا پٹرول سستہ کیا یہ سب ان کے اچھے کام اگر ہیں تو بتا دیں ہم اس کا معاظنہ کر دیکھیں یہ بات بٹی صاحب یہ ہے کہ اپنا اچھا دس تاریخ انہوں نے دے دی ہے منی بجٹ پاس ہونے کی ملک صاحب تو یہ اگر منی بجٹ پاس نہیں ہوتا تو پھر ڈائریکٹ تو اثر نہیں آئے گا لیکن پھر مورلی تو اگر نہیں پاس ہوتا لیکن میں یہ لگتا ہو جائے گا بڑی صاحب خبر چھوٹا سا میں اس کو جوا اگر پاس نہیں ہوتا تو جو ٹرڈیشن ہے میں کوئی لار نہیں بتا رہا ٹرڈیشن ہے جب حکومت کوئی مالی بل نہیں نا پاس کراتی تو نہیں یار وہ تو بجٹ کا ہوتا ہے نہیں اس میں بھی ٹرڈیشن ہے آپ فینیننشل لیگل لیگل بائننگ نہیں ہے جب میں لیگل میں نے لفظ ہی نہیں یوز کیا میں نے ٹرڈیشن کا لفظ یوز کیا دوسری بات میں آپ کو پھر بتا دوں اگر یہ منظور بھی ہوگا نا تو پھر بھی کبڑی محج ہے یہ جو کبڑی محج رکا ہے نا اس کی وجہ یہی بیل ہے کیونکہ آپ نے جو پاکستان کی ریاست کو چلانا ہے کسی نے تو یہ سوچنا ہے نا کہ اس طرح اگر آپ نے پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی نہیں کر دی تو آپ کے کرسے پتہ نہیں کب مہیں گے میں اسی لیے آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ تین منیسل لیہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ بل منظور ہو یا بل منظور نہ ہو میچ ہو نہیں ہو رہا ہے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں منظور ہو ایک طرح نہیں ہو رہا ہے آپ کا تو کچھ صافی ہے کل آج کیا طریق ہے آج چھے اور دن کیا ہے جمعہ رات میں یہ پیش کوئی کر دوں پکل جمعہ ہوئے گا جمعہ ہوگا یا کٹا ہوئے گا یا کٹی ہوئی گا یہ کچھ صافی ایسے کرتے ہیں یہ خبر میں نے پچھلے سال دی تھی یہ خبر میں نے دو بھی نپلے دی تھی اور ایک صافی میرا یار ہے وہ بھی ایک صدا میں نے اگلے بھی نہیں ہے میرے دیرینہ حمدم اور میرے ساتھی دوست بہت عرصے سے میں نہیں ملا جنہوں نے بہت سارے پیشوں میں ناکامی کے بعد حکمت شروع کر دی تھی اگلی جو پارٹیاں ہیں وہ بھی جڑی بوٹیوں سے کینسر کا علاج کرنے والے ہیں فکر نہ کریں ان کو بھی آنے دیا اس لیے آگے بڑھتے ہیں میرا خیال ہے یہ بل مضور ہوگا کیونکہ یہ بل آئی ایم ایف کی شرائط ہے عمران خان کے لیے ضروری نہیں ہے میرا خیال ہے پاکستان کے لیے ضروری ہے لیکن یہی بات میں کہہ رہا ہوں نہیں نہیں میں نے کہا پاس ہوگا میں یہ نہیں کہنا نہیں ہوگا یہی بات میں کہہ رہا ہوں نہیں نہیں میں نے تو اور میں تو کھلا کہہ رہا ہوں اتحادی جماعتوں کی نرازگی اپنی جگہ اتحادی جماعتوں کی نرازگی اپنی جگہ لیکن جنہوں نے اب تک سوا تین سال نکالے ہیں مل بھی پاس ہو جائے گا اور پیپلز پارٹیز میں لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے